عزت مآب میرے سید و مرشد میرے آکھا و مولا میرے حادی و مربی سید و سالات آلیم ربانی حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر سید امتیاز احمد بخاری حفظہ اللہ تعالی محترم المقام والد گرامی عزت مآب سید عطا اللہ شاہ صاحب گلانی محترم المقام عزت مآب جناب سید محمد لطیف شاہ صاحب گلانی محترم المقام حضرت پیر سید فیدہ حسین شاہ صاحب قاظمین زیب سجادہ آستان آلیہ براد شریف دیگر مؤزز صدات کرام جمی حاضرین محبین سب کی بارگاہ میں محبت و برا سلام پیش کرتا ہوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں اللہ جلہ مجدہو کا جس نے اس عظیم سعادت سے نوازا کہ میں اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ کے دین کو آپ تک پہنچا رہا ہوں سبانہ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی تھکا نہیں ہے مجھے یقین ہے واقعی یقین ہے آپ میں سے کوئی تھکا ہوگا انشاءاللہ اور جب تک خطاب جاری رہے گا تو انشاءاللہ آپ کے جوش ولولے اور ذوق آپ کی زبانوں سے اور آپ کے چہروں سے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے چونکہ آپ کو علم ہے میں پرس پاک پہ جو کہ میرے دادا حضور سید صداد حضرت قبلہ پیر سید علی اسکر شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ علی اسکر شاہ صاحب ان کا اور ان کے والد اگرامی میرے پردادا حضور شایخ المشائق سید سیدن شاہ صاحب گلانی اور ان کے بھی والد حضرت سید صداد سید محمد فضل شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ یہ تینوں بزرگوں کا ارس پاک ہم اکٹھا مناتے ہیں الحمدلہ اللہ اللہ حضور کی بارگاہ میں حدیعہ تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں جناب برادر محترم حضرت سید علی اسکر ان شاہ صاحب ویلانی اور ان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا ہے دن راب محنت کر کے اللہ ان کو اور ان کے ساتھ جتنے حباب ہیں جتنی بھی جس طرح کی جس نے خدمت کی ہے اللہ بے حساب دنیا میں بھی عجر اطاف فرمائے بے حساب آخرت میں عجر اطاف فرمائے حاضرین محترم آج کی گفتگو کا آگاز جس طرح میں ہمیشہ توحید سے ہمیشہ اس کی تقریر کا آگاز کرتا ہوں توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک مان لینا وحدا جووحدو توحیدا اللہ کو ایک بولیے بولینا سب نے بولنا ہے میں بول رہا ہوں تو آپ بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ کو دورہ یاد ہوگا انشاءاللہ بولیے اللہ کو ایک مان لینا یہ توحید ہے کس طرح اس کی ذات میں بھی ایک مان لینا کہ جس طرح کی ذات اس کی ہے اس طرح کی ذات کسی اور کی نہیں ہے یہ مان لینا یہ توحید ہے اور یہ پہلی قسم ہے دوسری کہ جس طرح کی اس کی صفات ہیں اس طرح کی صفات کسی اور میں نہیں ہیں یہ توحید ہے اور جو اس کے نام ہیں اس طرح کے نام کسی اور نہیں ہیں یہ مان لینا بولیے یہ کیا ہے توحید ہے اور اسی طرح یہ توحید کچھ تقاضے رکھتی ہے عقید ہے توحید بولیے کچھ تقاضے رکھتی ہے پہلا تقاضہ اس کے یہ ہے کہ انسان اقرار کرے ہر چیز کا خالق اللہ ہے ہر چیز کا خالق بولیے اللہ ہے اور انسان اس چیز پر کامل یقین رکھ لے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے ہر چیز کا مالک بولیے اللہ ہے اور یہ بھی خوب یقین کر لے کہ ہر ایک کو رزق دینے والا جو رازق ہے وہ بھی کون ہے بولیے اللہ ہے بولیے کون ہے پھر بولیے کون ہے اللہ ہے اب یہ میں نے سادہ سے گفتگو کی ہے لیکن کیا میں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں غور کرنے کی بات اگر انسان یہ مان دے اگر انسان یہ مان دے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو جگڑے کیوں کرتا ہے فساد کیوں کرتا ہے حسد میں کیوں پڑتا ہے تکبر کس بات کا کہ یہ میرا ہے یا میری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کہہ رہی ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے لیکن دل کہہ رہا ہے کہ اس کا مالک میں ہوں فلان چیز کا مالک اس لئے یہ دلوں میں تکبر ہیں دلوں میں عجب ہیں اور یہ خرابیوں کی انتہا ہے تو یاد رکھ لیں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ تکبر یہ میری تعمد ہے تکبر میری جو میری تعمد کھینچنا چاہے گا میں اسے ہلاک کر دوں گا یہ اللہ نے قسم کھائی یہ جگڑے کیوں ہیں اس وجہ سے کہ کامل یقین نہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اس چیز پہ یقین نہیں زبان اقرار کرتی ہے لیکن دل میں یقین یہ خرابیاں یہ فسادات کلمہ پڑھنے والوں کے اندر ہیں اس وقت کلمہ پڑھنے والے میرے سامنے موجود ہیں اور آپ کے گھر والوں سے خطاب کر رہا ہوں تو حاضرین بہترم آج اس عرص کے موقع پر یہ عقیدہ درست کرنا ہے کہ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور رازق بھی اللہ ہے اس نے مجھے میرے مقدر کا رزق ضرور دینا ہے تو پھر میں چوری کیوں کروں پھر میں کسی پہ ظلم کر کے مال کیوں اسے چھین لوں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کیوں فساد کروں کیوں لوگوں پر تشدد اور بربریت کر کے ان کو حراسہ کر کے ان کا مال بھلت کیوں جب رازق وہ ہے جتنا میرے مقدر کا ہے ملے گا اگر میں اپنے مقدر سے زیادہ کٹھا کروں گا تو میرے لئے وبال بن جائے گا میرے لئے عذاب بن جائے گا یہ عقیدہ آج یہاں سے لے کے ہم نے اٹھنا ہے کہ جو میرے مقدر کا ہے وہ میرے تک بولیے پہنچیں گا کہ رازق کون ہے اللہ ہے اور میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں کہ رزق اور موت رزق اور دونوں انسان کو تلاش کر رہے ہیں لیکن موت کی رفتار سے زیادہ رزق کی رفتار تیز ہے کہ جو لکمہ آپ کے مقدر میں لکھا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے وقت تک پہنچ جائے گا رزق کی رفتار موت کی رفتار سے بولیے زیادہ ہے اس لئے اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے اور ہر طرح کے رزق حرام سے ہاتھ پیچھے کر کے سچی توبہ کر لی نہیں ہے بولیے سچی توبہ کر لیں حاضر نے محترم یہ تو توحید ہم نے عرض کی توحید کے کچھ تقاضے ہیں پہلا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ سے شدید محبت کی جائے اللہ سے شدید محبت کی جائے ہے ہی سب کچھ اس کا یہ بدن اس کا یہ جان اس کی یہ دل اس کا بس اپنے ارادے سے یہ دل اس کو دے دینا ہے ہم مرید ہیں نا کسی نہ کسی سلسلہ میں تو مرید کس کو کہتے ہیں قابل توجہ بات ہے مرید کس کو کہتے ہیں یاد رکھ لیں مرید عربی گریمر کے اعتبار سے صفت مشبہ پر فائیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے اب یہ آپ کو گریمر کی بات ہے حسانی سے سمجھ آم ایک لفظ ہے ناصر کیا لفظ ہے ناصر اس میں فائل ہے ناصر کا لیکن تب تک ناصر ہے جب تک مدد کرتا رہتا جب مدد نہیں کرتا تو اس کو ناصر کہا جاتا یعنی صفت عارضی ہے مدد کرنے کی صفت بولیے ناصر میں صفت مدد کرنے کی بولیے نا کوئی خموش نہ ہو علمی بات ہے توجہ سے سنیں گے سمجھ جائے ناصر مدد کرنے کی جو صفت بولیے عارضی ہے لیکن نصیر فعیل کے وزن پر صفت مشبہ نصیر اس کو کہتے ہیں جو مدد کرے اور صدا کرتا رہے جو مدد کرے اور بولیے صدا کرتا رہے اس کو نصیر کہتے ہیں اب نصیر کے وزن پہ مرید کیا بولیے میرے دادا حضور سیدنا غوث العظم سیدنا عبدالقادر الجلانی فرماتے المرید اللہ یرید اللہ فرماتے مرید وہ ہے جو صرف اللہ کو چاہے اور اسی کو چاہتا رہے مرید وہ ہے جو صرف اللہ کو چاہے اسی چاہتا رہے اسے مرید کہا جاتا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کیا ہم مرید بنے ہیں ہماری چاہتے دنیا کے لیے تمنا دنیا کے لیے شوق دنیا کے طلب دنیا کی خب دنیا کی اور دل خب دنیا سے لط پت ہے آج کے سرحانی اجتماع میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کریں گے خب دنیا سے برنا یاد رکھیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کا پیغام آپ تک پہنچائے اور آپ اس کی قدری نہ کریں یہ کوئی مزاق نہیں ہے ہر شخص جس نے بقدری کی ہوگی علم کی حکمت کی دیرایت کی نصیحت کی وہ مرنے سے پہلے پہلے پچتاوے کی صورت میں بہت بڑے عذاب میں مبتلا ضرور ہوگا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہم میں سے کوئی بھی اس پچتاوے میں مبتلا نہ ہو آج آج آئی ہے میرا مجمع سست نہیں کبھی ہوتا تو توجہ اور ذوق کے ساتھ بیٹھے تو ہم نے آج دعا کرنی ہے اللہ سے شدید محبت یہ توحید کا تقاضہ ہے اور نبی نے کیا خوب انداز میں اس کو بیان فرمایا آقا نے حضرت سالم کا ذکر کیا کن کا بولی حضرت سالم کا ذکر کیا اور حضور نے حضرت سالم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حضور نے فرما بے شک سالم اللہ سے بڑی ٹوٹ کی محبت کرتا ہے اللہ سالم حضرت سے بڑی ٹوٹ کے محبت کرتا ہے حاضرین بہترم اگر زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے تو وہ جانور بھی کھاتے پیتے اگر زندگی کا مقصد اولاد پیدا کرنا ہے تو وہ جانور بھی پیدا کرتے زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے اگر یہ ہے تو قرآن نے کہا اولائک کل انعام بل ہم ادل یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کیا ہم یہ بننا چاہتے ہیں کیوں دنیا کی محبت کو بسایا ہوا ہے اور دنیا کیا ہے میں اکثر سمجھاتا ہوں ابھی بھی سمجھا دیتا ہر وہ رشتہ بولیے ہر وہ رشتہ ہر وہ کے حوالے کرنا ہوگا اور سچا مرید بننا ہوگا اور مرید وہ ہے جو اللہ کو چاہے اور بس اسے چاہتا رہے وہ چلتا پھرتا ہو تو اللہ کی چاہت میں وہ اٹھے بیٹھے تو اللہ کی چاہت میں وہ کلام کرے تو اللہ کی چاہت میں مگن ہو اس کی گفت گو اس کا لہجہ بتائے کہ یہ کس سے عشق کرتا ہے اس کے انداز کلام کا سرور بتائے یہ کس کی محبت میں سرشا رہے یہ توحید کا تقاضہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور جانتے ہیں محبت کیا ہے میں نے اور آپ نے سن رکھا ہے کاش اللہ اتا فرما دے جس طرح حضور فرما رہے سالم اللہ سے بڑی شدید محبت کرتا کاش حاقہ خواب میں آئیں اور کہیں تو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتا محبت کیا ہے حضرت امام عبال قاسم القشیری حضور دات گنج بخش کے استاد ہیں انہوں نے اپنی کتاب رسالہ قشیریہ میں لکھا جن کے بارے امام زہبی نے فرمایا کہ اگر ان کی مجلس میں شیطان کو باندیا جاتا وہ بھی توبہ کر لے امام عبال قاسم القشیری اور حضور دات گنج بخش فرماتے کہ میرے استاد امام عبال قاسم القشیری کا عالم یہ تھا کہ اگر پتھر کو ہاتھ لگاتے وہ بھی موتی ہو جاتا اور امام زہبی نے فرمایا اگر کوئی کسی گھر میں پریشانی ہو وہ امام عبال قاسم القشیری کی کتاب رسالہ قشیری رکھ لے اللہ اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا یہ وہ بات لکھ رہے ہیں فرما تیں کہ ایک شخص گزر رہا تھا تو ایک بڑی عمر کے ایک شخص کو نوجوان مار رہا تھا تو گزرنے والا شیخ تھا بزرگ تھا اس نے پوچھا کیوں مارتے ہو کہا بس چھوڑ دو ہمارا معاملہ ہے کہا بتاؤ کیوں مارتے ہو کہا یہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تین دن گزر گئے ہیں مجھے دیکھنے نہیں آیا تو میں اسے کہتا ہوں یا محبت کا دارہ کرنا چھوڑ دے یا مجھے سوجھا دے کہ محبوب کو دیکھے بغیر تین دن کیسے گزار سکتا یہ اللہ کی محبت جب دلوں میں آ جاتی ہے تو وہ فقیر اور درویش وہ اپنی ساری عمر اتدار میں گزارتا ہے کہ کب وہ لمحہ آئے یہ دنیا کی قیود یہ یہاں کی قیدیں ہٹیں اور اللہ اپنے چہرہ مبارک سے ہجابات اٹھا دے اور اپنا دیدار میں یہاں کھو کے سامنے رکھ دے جو شخص اللہ کی بہتت میں ترمتا نہیں اللہ کے عشق میں ترمتا نہیں جس وہ جان لے کہ وہ اپنی توحید میں بہت کمزور ہے جانور جسی زندگی گزار رہا ہے اس روحانی اجتماع میں ہمیں توبہ کرنی ہوگی حضرت فاروق آزم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ نے حضرت مصب بن عمیر کو دیکھا مقبلا وہ آرہے تھے وَعَلَيْهِ حَابُ پہنی ہوئی ہے جانور کی کھال مہندے کی آرہے ہیں وَقَ تَنَتَق تَنَتَق بھی ہی آقا صلی اللہ نے فرمایا انظر رحاظ الرجل دیکھو تو صحیح جوان کو دیکھو تو صحیح جوان کو فروق عظم فرماتے ہم نے دیکھا آقا کیا دیکھیں فرمیں اللہ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا ہے دیکھو تو صحیح اس جوان کو مصحب بن عمیر کو دیکھو تو صحیح کہتے ہم نے دیکھا تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا لَقَدْرَائِتُهُ بَيْنَ عَبَوَيْن میں نے اس کی جوانی کی عمر بھی دیکھی ہے مصحب کی جوانی کی عمر بھی دیکھئے جب اس کے والدین زندہ تھے وہ سارے قرائر سے عالی کھانا ہی سے کھلاتے تھے مالداروں سے بہتر لباس ہی سے پہناتے تھے وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے جب کئی کئی سو دراہم کے جبے یہ پہنتا تھا اور پورے مکہ کا موڈل تھا سڈار جب سے اس نے اللہ اور اس کے رسول سے عشق کیا ہے سب کچھ جاتا رہا ہے اور مہندے کی گھال پہنی ہوئی حاضرین بہتران اللہ کا عشق یہ مقدر سے ملتا ہے اور مقدر ولی کی نگاہ سے ملتا ہے جب تک انسان کسی ولی کامل کی نگاہ میں نہیں آتا دل پلیدی سے پاک نہیں ہوتا جاہے لاکھوں کتابیں پڑی ہو اس نے فکر بھی پڑی ہو اس نے حدیث کا علم بھی پڑا ہو قرآن اور تحصیر کا علم بھی پڑا ہو جب تک اس کی ولی کامل کی نگاہ میں نہیں آتا دل سے پلیدی نہیں جاتی دل سے حسد نہیں جاتا دل سے تکبر نہیں جاتا دل سے حب دنیا کی محل نہیں جاتی لیکن جب کسی شیف کی نگاہ میں آتا ہے سب کچھ جاتا رہتا ہے اور دل اللہ کے عشق سے واصل ہو جاتا ہے ناظرین محترم عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں اور ایک مالی درختوں کو پانی لگا رہا ہے توجہ ہے آپ کی آخر تک مالی پانی لگا رہا ہے درختوں کو پودوں اس علیہ السلام گزر رہے ہیں اس نے جب دیکھا کہ جنابی اس علیہ السلام گزر رہے ہیں تھوڑا آپ کے ہاتھوں کو چوما قدم بوسی کی قدموں کو چوما کہنے لگا حضور بڑی تمنا تھی کہ کبھی آپ قدیدار ہو جائے اچھا کیا چاہتے ہو کہا جی ایک ہی طلب ہے میری بھی اپنے مرشد کی بارکہ میں یہی طلب ہے اور میں ایک ہی طلب ہے عیسی علیہ السلام نے کہا دعا کر دیں اللہ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ آتا فرما دیں مانگنے والی تو یہ چیز ہے فرید و دی اتار نے کہا � اللہ دین دین دار دیں دار دنیا دنیا دار دنیا دار کو دے دنیا دار ذرع درد دل اتار اس نے کہا اللہ دین دین دار دیں 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 اور عطار کو اپنے عشق کا درد عطا فرماتے اور کچھ نہیں چاہیے جس کو یہ مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا تو مانگنے والے تو وہ لوگ تھے ہم دنیا مانگتے ہیں میں نے جس درویش کو بھی دیکھا شکوا کرتے دیکھ آتے ہیں دنیا مانگتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا ایک ذرہ اللہ اپنے عشق کا دے دے فرمایا کام کے آدمی ہو کیا کام کے آدمی ہو لیکن سنبال نہیں پاؤ گے ہو کام کے آدمی لیکن سنبال کہا جی پھر آدھائی ذرہ دے دے نا آئے 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 طالب سچا تھا طالب صادق تھا سچا آدھائی ذرہ دے دے کہا اچھا دعا کرتا ہوں اللہ اسے اپنے عشق آدھائی ذرہ تھا فرما دے گزر گئے چند ماہ کے بعد گزر ہوا ہے آپ نے پوچھا یہاں ایک مالی ہوتا تھا وہ کہاں گیا لوگوں نے کہا جی وہ تو پاگل ہو گیا ہے وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے باگل ہو گیا فرمایا اچھا بتاؤ کدھر ہوگا کہا جی یہ پہاڑیوں کا رستہ اوپر جاتا ہے اوپر جائیں آپ کو مل جائیں جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر پہنچے تو وہ آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھیں دیکھ رہا تھا آپ نے سلام کیا اسے ہوش نہیں جواب نہیں دی قریب کے اسے ہلایا اس کو ہوش نہیں کہا باری تعالیٰ ماجرہ کیا ہے میری دعا سے یہ کمال ملا نہ سلام کا جواب دیتا ہے نہ توجہ میں ہی طرف کرتا ہے تو اللہ نے وحی کی عیسیٰ جسے میرے عشقہ آدھا زرہ مل جائے بھلا وہ انسانوں سے بات کرتا ہے وہ انسانوں سے بات کیسے کر سکتا ہے جس کے سامنے میرا حسن جلوہ کا رہو اور پرٹے اٹھے رہو اور وہ میری طرح نکاحیں لگا کے ٹک رہا ہو بھلا وہ انسانوں کی طرف دیکھتا ہے عیسیٰ اسے بہت عالی چیز مل چکی ہے یہ پستی کی طرف دیکھنے والا آئے 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 اب آپ کے دل میں آئے گا تو بڑا مشکل کام ہے ہم تو سادہ سے لوگ ہیں پھر تو یہ عشق کا رستہ نہیں اپنانا چاہیے ہاں ہر ایک کو واقعی نہیں اپنانا چاہیے ہر ایک کو لیکن یا بھی یاد رکھیں یہ ملتا بھی ہر ایک کو نہیں ہے جس کا نصیب جاگ جائے اسے ہی ملتا ہے جو سچا طالب ہے اسے ہی بولی ہے ملتا ہے تو یہ اللہ کی محبت شدید یہ توحید کا تقاضا ہے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی اور یہ کیسے ہوتی ہے ہاں یہ ہوتی ہے جب اللہ کا کسرہ سے ذکر کیا جائے اللہ کا بولی ہے کسرہ سے اور یہ بھی توحید کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ ذکر اس کا کریں ہم جہاں بیٹھتے ہیں دنیا کی باتیں ڈسکشن ڈائلوگ سارے دنیا پہ بات چیت دنیا پہ تو اللہ کا ذکر کرنا یہ توحید کا تقاضا ہے توحید کا بولی ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ فرماتے حدیثِ قدسی انا عندہ ظنی عبدی بھی اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جیسا میرے بارے گمان رکھے میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں کہیں رحمت والا ہے تو مہربان ہے تو مہربانی کرتا ہوں عذاب والا سمجھے تو عذاب کرتا اور فرمائے اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرے تو میں بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں میں اسے اپنی مائچت دے دیتا ہوں اپنی صحبت دے دیتا ہوں قربت دے دیتا ہوں اور فرمائے اگر وہ دل دل میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اسے اپنی شان کے لائے اپنی شان کے لائے خفیہ طور پر یاد کرتا ہوں وَإِن لَكَرَنِ فِي مَلَا إِن زَكَرْتُهُ فِي مَلَا إِن خَيْرٌ مِّنْهُ اور اگر وہ مجمع میں یاد کرے تو پھر میں فرشتوں کو بھلا کے اس کو یاد کرتا ہوں اور فرمایا وَإِن تَقَرَّبْ إِلَيَّ بِشِبْرِن تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ زِرَان اگر میرا بندہ ایک بلشت میرے قریب آئے تو میں ایک بازو بر اس کے قریب ہو جاتا ہوں ایسے رب کی بقدری کر رہے ہیں ہم کبھی سوچا ہے ہم نے اور قرآن نے اللہ نے جگہ جگہ یہ شکوا کیا خدا نے شکوا کیا مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقْقَ قَدْرِ انہوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا یہ قرآن سے بنا رہا ہے مَا قَدَرُ اللَّهَ قَدْرَ حَقِّ حق کا قدری ہے تو حاضریں بہترم ہم ایسے مہربان رب کی بقدری کر رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں وہ اتنے ہمارے قریب آنے کو تیار ہے اور ہم اتنا بھی قریب جانے کو تیار یہ حلاقت ہے کیا سودا کر رہے ہیں توجہ فرمائیں کیا کر رہے ہیں ہم ہمیں رونا چاہیے اللہ کے سامنے رو پڑھنا چاہیے اللہ کے سامنے کھل کے رو دینا چاہیے اس کے سامنے تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے اور فرمایا اگر وہ ایک بازو میرا بندہ میرے قریب آئے تو میں دو بازو قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف دھوڑ چل کے آئے تو میں اس کی طرف دھوڑ کے جاتا ہوں اور اسے قبول کر لیتا ہوں جو اس کا ذکر کرے اس کو وہ اس طرح قبول کرتا ہے ابھی مجنون کی بات ہوئی نا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا مجنون ہوگی سنیں نبیل اسلام نے فرمایا حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا المسند بھی ابن حبان ربو یادہ اور حاکم نے بھی بیان کیا سنیں توجہ ہے توجہ فرمائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثرو ذکر اللہ حتی یکول مجنون میرے آقا نے فرمایا اللہ کا اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو کہ یہ آمت الناس تمہیں مجنون کہنے لگ جائے کہیں اللہ کا مجنون ہے اللہ کا عاشق ہے اللہ کا بول یہ عاشق اور مجنون ہے تو یہ توحید کا تقاظہ ہے اور جس نے تقاظہ پورا کیا اس کے بارے لکھا ہے حضور سیدی داتا گنج بکش علیہ حجبیری کہ غالباً امام ابوالحسن خرکانی کا ایک مرید تھا وہ آ گیا کہنے لگا حضور مجھے ذکر بتائیں فرمایا زبان سے پڑھ اللہ فرمایا زبان سے پڑھتے رہنا ہے کیا آپ بول یہ زبان سے پڑھتے رہنا ہے پڑھیں پڑھیں اللہ 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 فرمایا زبان سے پڑھتے رہنا ہے وہ پڑھتا رہا چالیس دن مکمل ہوا ہے آیاء کا حضور حکم اب کیا ہے فرمایا اب زبان بند ہو ہونٹ بند ہو اور دل سے ذکر کرنا ہے اس نے شروع کر دیا سیدی داتا گنج بکش علیہ حجبیری فرماتے کہ پھر اس نے اللہ کے ذکر کو اس قدر پکایا اور دل سے اس قدر اس کو یاد کیا کہ اللہ کا ناب اس کی نش نس میں اور خون کے ذرے ذرے میں رچ بس گیا حتیٰ کہ ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے مصلے پہ وہ بیٹھا اور آدو وظائف پڑھ رہا تھا کہ آندھی چڑی اور ایک لکڑی آئی اس کے سر میں لگی اس کا خون نکلا زمین پہ گرا سیدی داتا گنج بکش علیہ حجبیری فرماتے ہیں اس کا جو کترہ بھی زمین پہ گرتا اسی سے لکھا جاتا اللہ 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 تو یہ توحید کا تقاضہ ہے ہم ہر وقت اس کے ذکر میں مشہور رہیں توحید کا تقاضہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور میرے آقا نے فرمایا ان تعبداللہک انکا تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک اللہ کی یوں عبادت کر جیسے کہ تو اس کے دیدار اللہ کو حاصل کرتے ہو اس کو دیکھتے ہو اس کی عبادت کر رہا ہے اور اگر یہ مقام حاصل نہیں ہوتا تو یہ تو یقین کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے کوئی استاد دیکھ رہا ہو تو شگرت کوئی غنابی کرتا لیکن اللہ ہم نے دیکھ رہا ہے اور ہم ہر طرح کے گناہ کر رہے ہیں کیا یہ جررت نہیں ہے کیا یہ جررت نہیں ہے اللہ پر جررت ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ پر جررت کر رہے ہیں ہمیں اپنی صلاح پر غور و فکر کرنا چاہیے اور یہاں کا پیغام اپنے سینوں میں لے کے جانا ہے اور اپنے گھروں کے مقینوں تک پہنچانا ہے بستیوں تک پہنچانا ہے تو یہ اللہ کی توحید کا تقاضی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور عبادت کے سب سے خوبصورہ شکل نماز ہے لیکن جو افسوس کے ساتھ ہماری نوے فیصد عبادی نہیں پڑتے ہیں نماز نہیں پڑتے ہیں کیا باقی رہ جاتا ہے نماز کے بعد میرے آقا نے فرمایا آدمی کے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے کوئی فرق ہی نہیں باقی رہتا جو نماز نہیں پڑتا اس میں اور کافروں مشرق میں کہ اللہ کی طرف سے تقاضی ہو کہ اس وقت سعیدہ کیا جائے اور ہم سعیدہ نہ کریں شیطان نے ایک سعیدے سے انکار کیا تھا آج تک اس پر لانت ہو رہی ہے ہم روزانہ کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں کبھی غور کیا ہے اللہ ہماری اصلاح فرمائے ہمارا شعور بدار کر دیں ہمیں غفلت سے جگہ دیں قلبِ سلیم عطا فرمائے تو آج کے بعد نماز کی پبندی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اکبر اور اسی طرح تحید کا تقاضی ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرہ جائے اور بہت ڈرہ جائے میرے مرشدِ گرامی فرماتے ہیں کہ انسان کی توحید اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتی جب تک اس کی یہ قیفیت نہ ہو جائے کہ وہ صرف اللہ سے ہی ڈرے اور صرف اللہ سے ہی امید رکھے جب تک اس کی قیفیت نہ ہو جائے اس کی توحید ٹھیک ہو سکتی امید ہر طرح کی اللہ سے لگا ہے ہر امید اللہ سے لگا ہے کسی سے کوئی لالج نہ ہو اور ڈر بھی ہو تو صرف اللہ کا دنیا داروں سے نہ ڈرے حق بیان کرتے ہوئے کسی یزید کو خاطر میں نہ لائے اس قدر اس کے اندر سجائی پیدا ہو جائے میری بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے بول یہ یہ توحید انسان کی ٹھیک کرتی ہے امید اور خوف اللہ سے وبستہ ہو جائے اور جب یہ ہو جاتا ہے چند لمحے کبھی اللہ حکم اور پھر کیا قیفیت پیدا ہوتی ہے سنیں حدیث ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے بیان کیا رابی حضرت ابو عریرہ آقا الاسلام فرماتے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا ہمارے جیسا مجھ جیسا اور آپ جیسا ایک آدمی تھا جو اپنی جان پر بڑا ظلم کرتا تھا سنیے یہاں اپنی جان پر بہت ظلم کرتا تھا جب موت اس کے قریب آئی کانیل نہیں بنی ہی تو اس نے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا اور کہنے لگا اِذَا عَنَا مُتْ فَأَحْرِكُونِ ثُم مَتْخَنُونِ ثُم مَذَرُّونِ فِرْلِ کہنے لگا جب میں مر جاؤ مجھے جناں دینا اور پھر میری لاش کو پیس دینا اور پھر میری راک کو ہواں اور دلیاوں میں اڑا دینا کیوں اس نے کہا فَوَلَّهِ لَا اِن قَدَرَا لَيْا رَبِّي لَا يُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَبَهُ عَذَا اس نے کہا اگر اللہ نے میری پکھڑ کر لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اس نے کسی پر ناظر نہیں کیا مجھے اپنے بارے بہت ڈر ہے اپنی اقل کے مطابق اس نے کہا مجھے جلا دینا میری راک ہواوں میں اڑا دینا فَلَمَّ مَادْ فُوِلَ بِهِ دَعْلِقِ آقا فرماتے جب مر گیا وہی اس کے ساتھ کیا گیا فَعَمَرَ اللَّهُ الْعَرْضِ فَقَالَ اِجْمَعِي مَا فِي كِبِينَ جب وہ مر گیا سب کچھ ویسے ہی ہو گیا تو اللہ نے زمین سے فرمایا اس کے ذرے ذرے کو جمع کر کے میرے سامنے کر دو وہ بشری صورت میں اللہ کے سامنے آ گیا اللہ نے فرمایا مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا سَنَاتَ یہ جو تُو نے کیا ہے یہ کیوں کیا ہے کالا یا ربی خشیت ہو اس نے کہا اللہ میں تُس سے ڈر گیا تھا میں تُس سے ڈر گیا تھا کہ اگر تُو نے میری پکڑ کر لی تو مجھے ایسا آزاب دے گا کہ ایسا آزاب کسی کو نہ دیا ہوگا اللہ نے فرمایا فَقَافَرَ اللَّهُ جو مجھ سے ڈر جائے تو میں نے قسم کھائی ہے اسے مرنے کے بعد کبھی نہیں ڈراؤں گا جاؤ میں نے تمہاری بخشش فرما دی جو دنیا میں مجھ سے ڈرے اسے آخرت میں کبھی ڈراؤں گا یہ ایک حدیث ہے فرمایا لَا عَجْمَعُ عَلَى عَبْدِ خَوْفَإِنْ وَلَا عَمْنَيْ اس کی شرح کینے وَحَادَ النَّمَوْتَرَمْ اسی طرح توحید کا تقاضہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائیں میں بس شورٹ کر رہا ہوں گفتگو صرف اللہ کا حکم مانا جائیں اسی طرح عقیدہ رسالت ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا عقیدہ رسالت یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول اور انبیاء دنیا میں بیجے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں سب کو سچا مانتے ہیں اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بھی مانتے ہیں اور سید الانبیاء والمرسلین بھی مانتے ہیں یہ عقیدہ رسالت ہے اور اس کے بھی کچھ تقاضیں ہیں بہلا تقاضہ یہی ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے حضور کا ہر حکم مانا جائیں آقا علیہ السلام کا بولی ہے ہر حکم مانا جائیں اطاعت کیجئے غیر مشروط اطاعت کیجئے حضور علیہ السلام کی اس قدر اطاعت ہو کہ چونو چوراں یا دل میں اطراز لانے کی بھی گنجائش اجازت نہیں اللہ نے فرمایا حضور جو فیصلہ فرما دیں دل میں بھی اس میں کوئی اطراز وارد نہ ورنہ تم ایمان والے ہو سکتے بول گئے نہیں ہو تو حاضر محترم اس لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا من عطانی فقد عطا اللہ کہ جس نے میری اطاعت کی اسی نے ہی اللہ کی اطاعت کی ومن عصانی فقد عصا اللہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو آقا علیہ السلام کی ہمیں اطاعت کرنے میں نے اس جمعے پہ بھی آپ سے عرض کیا تھا شاید آپ کو یاد ہو یہ کتنی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم ایک طرف نعرہ لگائیں کہ ہم نموسِ رزالت کی خاطر مر سکتے ہیں اور مار سکتے ہیں ایک طرف ہماری پوزیشن یہ ہے اور میں شک نہیں کرتا کسی کی محبت واقعی اس درجے کی ہوگی واقعی اس درجے کی ہوتی ہے مومنین کی الحمدللہ لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک طرف تو ہم جان قربان کرنے کو تیار ہیں دوسری طرف حرام چھوڑنے کو تیار نہیں سودھ چھوڑنے کو تیار نہیں میں انسان سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے میری اکل نہیں اس بات کو سمجھ پا رہی ایک طرف سے جان قربان کرنے کا دعویٰ کر رہی دوسری طرف حضور کے بار 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 کہنے پر حرام نہیں چھوڑ رہے سودھ نہیں چھوڑ رہے رشوت نہیں چھوڑ رہے لوگوں پہ ظلم اور زیادتیاں کرنا نہیں چھوڑ رہے لوگوں کا مال ہتھیانہ نہیں چھوڑ رہے تمام اشیاء خردنی کھانے والی چیزوں میں ملاوٹ نہیں چھوڑ رہے کون سی چیز ملاوٹ سے باقی بچی یہاں اس ملک نمک میں ملاوٹ دودھ میں ملاوٹ تہی میں ملاوٹ مرچوں میں ملاوٹ نمک میں ملاوٹ حتیٰ کہ پانی میں ملاوٹ گندہ پانی پیشتے ہیں یہاں تک حلاب تو خدا کے لیے مجھے اور آپ کا اپنی صلاح کرنی ہے وقت بہت تھوڑا رہ گیا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور اگر اس بات کی قدر نہ کی تو آپ کو یہ جملہ میرا یاد آئے گا کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا وقت تھوڑا رہ گیا ہمیں اپنی صلاح کرنی ہوگی جلدی تو آقا کی اطاعت کرنی اور دوسرا کیدر اس حالت کا تقاضی یہ ہے کہ ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے عشق کیا جائے آقا الاسلام سے بولیے توجہ ہے آپ کی بولیے اب خموشی سے نہیں بیٹھنے دوں گا جاگنا ہوگا تھوڑا سا آئیں صحابہ اکرام حضور سے عشق کیسے کرتے تھے دو مثالے پیش کرنے لگا حدیث کو روایت کیا حضرت مصور بن مخرمہ اور مروان حدیث کو بخاری احمد بن حنبل ابن حبان تبرانی اور حیبائی کئی سمیت کئی معدیسین نے بیان کیا وہ کہتے اِنَّا عربَةَ جَعْلَ يَرْمُكَا صَحَابَ النَّبِي بِعْنَيْهِ حدیبیہ کا موقع ہے اور عربہ بن مصور صحقفی کو بیجا کفار نے کہ جاؤ دیکھو کہ ان کی پوزیشن کیا ہے صحابہ اکرام کی اور رسول اللہ کی ہم ان سے لڑ سکتے ہیں تو لڑیں گے نہیں لڑ سکتے ہیں سُلو کر لیں گے یہ شاتر لوگوں کا طریقہ ہوتا کہ جاؤ وہ گیا اور اس نے دیکھا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کی قسم کھا کے بعد بیان کر رہا ہے کہتا فَوَاللَّهِ اللہ کی قسم میں نے دیکھا مَا تَنَخْمَ رَسُولُ اللَّهِ نُخْامَةً اِلَّا وَقَتْ فِي قَبْ فِي رَجُلِ مِنْهُمْ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ رسول اللہ جب بھی تھوکنے کا ایرادہ کرتے ہیں اپنی لعابِ دہن تھوک مبارک یا بلگم گرانے کا ایرادہ کرتے ہیں تو وہ تھوک مبارک زمین پہ نہیں گرتی بلکہ صحابہ اکرام اپنی ہتھیلیاں آگے کر دیتے ہیں اور لابِ دہنِ مصطفیٰ کسی نہ کسی کے ہتھیلی پہ گرتی ہے تو انہوں نے پوچھا کفار نے پھر وہ کسی جگہ جا کے گرا دیتے کہا نہیں ندانو اس لیے تو ہتھیلیاں نہیں آگے کرتے ہتھیلیاں کسی اور غرص سے آگے کرتے کہا پھر کیا کرتے ہیں وہ آقل اسلام کے لابِ دہن اور بلگم کا انہوں نے کہا فدالہ کا بھی ہا کوئی اپنے چہرے پہ ملتا ہے کوئی جسم پہ ملتا ہے عجیب عشق ہے عجیب عشق ہے ایسا عشق تاریخ ہے انسانیت نے کسی ہستی کے لیے دیکھا جیسا صحابہ محمد نے مصطفیٰ سے کر کے دکھایا ہے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب آقا کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ اکرام کام انجام کے بارے غور و فکر نہیں کرتے کہ کام کا انجام کیا ہوگا بس حضور جو حکم دیتے ہیں جلدی سے دور پڑتے ہیں اور لگ جاتے وہ کام کرنے اور بدر کا موقع بدر کا حضرت مقداد بخاری میں روایت ہے کتاب التفصیر میں حضرت مقداد نے دیکھا غزوِ بدر صبح ہونی تھی آقا علیہ السلام کفار کے خلاف دعا کر رہے تھے میں بدعا کا لفظ تعدیمہ استعمال نہیں کر رہا کفار کے خلاف دعا کر رہے تھے آقا علیہ السلام حضرت مقداد نے دیکھا حضور پریشان ہے کہا چل دی آؤ سارے سب کو بلالیا کہا آقا ہم انسار حاضر ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے وہ نہیں کریں گے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا علیہ السلام فَدْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَعِدُونَ موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم یہاں بیٹھیں جب فتح ہو جائے گی ہمیں بتا دیں میرے آقا ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ نے سلام سے کہی یا رسول اللہ ہماری جانے حاضر اصلاح حاضر تلوار حاضر نیزے حاضر آقا مرنا بیمار شہد آقا آپ کا کام حکم دینا ہے ہمارا کام کر گزرنا ہے اور فرمایا صحابہ اکرام نے مرنا بیمار شہد وَلَوْا مَرْتَنَا بِعُمِّ حَاتِنَا وَعَبَائِنَا لَعَمْدَئِنَا فِيكَ قَوْلَكَ يَا رسول اللہ آقا اگر آپ ہمارے ماباپ کے خلاف حکم دیں یا ہماری اولادوں کے خلاف حکم دیں یا ہماری بیویوں کے خلاف حکم دیں حضور سر کاٹ کے آپ کے بس لے آئے گے اللہ 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 سیشتیم مرشدی یا نبی سیشتیم مرشدی یا نبی یا نبی تردد نہیں کریں گے کبرائیں گے نہیں آقا آپ کا کام حکم دینا اور حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پھر انسان لڑنے آئے ہیں اگر آپ حکم دیں کہ ہم نے سمندر میں گوڑے ڈالنے ہیں تو آقا ہم سمندر میں بھی کوچ جائیں گے اور اگر آپ کہیں یہ برکل غیمات پہاڑ سے ٹکرانا ہے حضور انسانوں سے ٹکرانا تو کچھا ہم پہاڑوں سے لڑ جائیں گے ہم پہاڑوں سے لڑ جائیں گے جب حضرت مقداد کی یہ بات سنیں تو آقا نے فرمایا تمہارے جذبِ سلامت تم اس طرح کا ذوق رکھتے ہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کل کیا ہوگا ایک چھڑی لیری میری آقا نے اور دائرہ لگاتے گئے اور فرمایا آزا مسرہ فلان آزا مسرہ فلان یہاں فلاں کافر گر کے مرے گا یہاں فلاں کافر گر کے مرے گا راوی کہتے ہیں اگلے دن ہم نے تفتیش کی دیکھا تو ہر کافر وہی گر کے مرا تھا جہاں مصطفیٰ نے کہا تھا یہ اس کے رسول ہے اور پھر عربہ نے کہا پھر جب سرکار بضو کرتے ہیں جب سرکار بضو کرتے ہیں تو صحابہ اکرام ٹوٹ پڑتے ہیں کوئی دور سے دیکھے تو لگتا ہے لڑ پڑیں گے جگر پڑیں گے یہ کرنے کیا لگے جگر پڑتے ہیں اور آقا الاسلام کے وضو کا کترہ نیچے نہیں کرنے لیتے ہیں اپنے چہروں جسموں پہ ملتے ہیں اور عربہ نے کہا جس کو کچھ تری نہ ملے وہ کسی کے جسم سے ہاتھ لگا کے اپنے جسم پہ مل لیتا ہے اس کا قیدہ ہے برکت پہن جاتی ہے برکت بول یہ یہ صحابہ کے قیدہ ہے کہ برکت پہن جاتی ہے اور یہ ہمارا قیدہ ہے کہ آج ہم حضور کی آل اولاد کے حرص میں موجود ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے اور یہ عقیدہ صدیقی ہے یہ صدیقی عقیدہ ہے جس کو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ارکبو محمدن فی اہلی بیتی ہی کہا لوگو یہ ماں سمجھو کہ سرکار وفات پا گئے حضور کے حقوق ختم ہو گئے کہا نہیں نہیں سرکار کی اہلِ بیت موجود ہے تم ان کی خدمت کرو گے اللہ مصطفیٰ کی خدمت شمار کرے گا تم آلِ رسول کا عدب کرو گے اللہ عدبِ مصطفیٰ شمار کرے گا تم ان کی تعظیم کرو گے اللہ تعظیمِ مصطفیٰ شمار کرے گا یہ عقیدہ صدیقی ہے جو ہمارے سینوں میں ہے جو بول یہ ہمارے اور پھر صحابہ کہتے ہیں عربہ بتا رہے عربہ پھر جب مصطفیٰ کلام کرتے ہیں تو یوں خموش ہو جاتے ہیں جیسے پرندے سروں پہ ہوں تھوڑا سا ہیلیں گے دوڑ جائیں گے اس طرح ساکت ہو کے بیٹھتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں وَمَا يُحِدُّونَ عِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْزِيمًا لَهُ اور حضور کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتے ہیں حضور ادھر ادھر دیکھیں تو چہرے کی زیارت کرتے ہیں ان کی طرف دیکھیں تو آنکھیں نیچی کر رہے تھے ہیں یہ کمال درجے کا عدب حضور کا کرتے ہیں سبحان اللہ اب عربہ پلٹا فراجہ عربہ تولیہ صحابہ توجہ ہے آپ کی مجھے یقین ہے میرے اندر ذوق باقی تو آپ کے اندر بھی باقی ہے انشاءاللہ فراجہ عربہ تولیہ صحابہ عربہ پلٹا مشرقین کی طرح کل لگا فقال آئی قوم واللہ لقد وفدتو علی الملوک کل لگا قوم ندان ہو تم کس قوم سے لڑنے جا رہے ہوں ان کا تمہیں ہوا کیا ہے ہم نے پریشر ڈالنے کے لیے بیجا تھا تو پریشر زدہ ہو کے آگیا پریشر آئیز ہو کے آگیا ہوا کیا ہے اس نے کہا میری قوم واللہ لقد وفدتو علی الملوک اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں سفیر بن کے ایمبیسیڈر بن کے سفیر بن کے وفدتو علی کئی سر و کسر میں روم کے بادشاہ کیسر کے دربار میں گیا ہوں ایران کے بادشاہ کیسر کے دربار میں گیا ہوں والنجاشی اور یمن کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گیا ہوں واللہ ان رائیتو ملکن قط یعظم ہوا صحابہو ما یعظم صحاب محمد محمدہ اس نے کہا روم کے بادشاہ کیسر کا دربار دیکھا ایران کے بادشاہ کسرہ کا دروار دیکھا یمن کے بادشاہ نجاشی کا دروار دیکھا لیکن خدا کی قسم جیسا دروار محمد دیکھا ہے ویسا دروار کمی نہیں دیکھا یا نبی اس نے کہا بڑے بڑے دربار دیکھ لیکن یاد رکھو جتنا عشق ان کے صحاب ان سے کرتے ہیں جب تک ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچا وہ اپنی بوتیاں تو ہونے دے گا اپنے نبی کو تمہارے حوالے نہیں کرے گا اسی بھول میں مت رہنا یہ عشق ہے صحابہ اکرام کا حاضر نے بہترامی سی طرح انس ابن مالک بیان کرتے حدیث کو بخاری نے بیان کیا تین سے چار مرتبہ اور امام مسلم نے بیان کیا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین دن گزر گئے حضور کا بھی سال ہونے والا تھا جب تین دن گزر گئے سرکار نماز پڑھانے نہیں آئے جن کی تلاوت ہی صبح صبح چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے شروع ہوتی تھی تین دن بیٹھ گئے حضور کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا سرکار نماز گھر میں پڑھتے ہیں اور جناب حضرت صدیق اکبر ہمیں نماز پڑھا تھے تیسر دن وہ کہتے ہیں ادا کانا یوم الاثنین وہم صفوفن فی الصلاة پیر کا دن تھا منلے پیر کا اور ہم صفے بنا کر نماز پڑھ رہے تھے اور جناب حضرت صدیق نماز پڑھا رہے تھے اور کہتے ہیں فَقَشَفَ النَّبِيُّ سِتْرَ الْحُجْرَا تو آقا علیہ السلام نے بلکل لیفٹ پہ ایکسٹریم لیفٹ پہ بلکل اس طرح بائیں طرف اینڈ پہ حجرہ آئیشہ رضی اللہ عنہ وہاں سے پردہ سرکایا اور دیکھا میرے غلام کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں آئے 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 بڑی دیوانگی کے ساتھ سننے والی بات ہے وہ کہتے ہیں نماز کی ہوش جاتی رہی نماز کی ہوش میں نے دیکھا تو سرکار ہمیں دیکھ رہے تھے وہاں قائم حضور سہارے سے کھڑے تھے کہ اَنَّا وَجْحَهُ وَرَكَةُ مُصْحَف جب میں نے دیکھا تو حضور کا چیرہ یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہو یقیدہ بخاری و مسلم کا ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ اَنَّا وَجْحَهُ وَرَكَةُ مُصْحَف لگتا تھا جیسے قرآن کھلا ہو ثُمَّ تَوَسَّمْ يَدْحَق پھر حضور مسکرائے پھر تھوڑے سے ہسے فَحَمَمْنَا النَّفْتَتِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِي جب سرکار مسکرائے تو ہماری جان میں جان آئی خوش چاہا گیا کہ نماز پڑھ رہے اور ایک روایت میں نصف ابن مالک کہتے ہیں جب سرکار حسے ہیں خوش چاہتا رہا کہ نماز پڑھ رہے ہیں کئی صحابہ عشق اور وجد کے اندر آکر رخص کرنے لگ گئے اچھلنے لگ گئے اچھلنے یہ حدیث کے الفاظ حال اپنے اچھلنے لگ گیا وہ کہتے فَنَاقَ سَحْبُ بَقْرٍ عَلَىٰ یہ مقتدیوں کا حال ہے امام کا یہ حال کہ حضرت صدیق اکبر نے مسلح ہی چھوڑ دیا مسلح ہی چھوڑ کے پیچھے ہو جماعت ہو رہی ہے مسلح پہ امام نہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا امام عشق مصطفیٰ کو بنا لیا ہے تیرا شوک گر نہ ہو میری نماز کا امام اکبال رحمہ اللہ نے فرمایا تیرا شوک گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب پردہ ہے پھر نمازیں بھی پردہ ہی گائیں گے اگر امام عشق مصطفیٰ کو نہ بنایا صلی اللہ حضرت محترم آگے لمبی حدیث ہے مختصر کر رہا ہوں تو آقا الاسلام کا عشق یہ تقاضہ ہے عقیدہ رسالت کا اسی طرح حضورﷺ کا قصر سے ذکر کرنا جو ہم ملاد کی محافر قائم کرتے ہیں وہ عقیدہ رسالت کا تقاضہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ حبیب آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو یہ اللہ کی سنت کی اتباع میں ہم آقا الاسلام کے ذکر کے لئے محافر سجاتے ہیں اور وہ سجانا عقیدہ رسالت کا تقاضہ ہے عقیدہ رسالت کا بولی ہے تقاضہ اور حضورﷺ پر قصر سے درود و سلام بیجنا یہ عقیدہ رسالت کا تقاضہ ہے حضرت عبداللہ ابنہ بات فرماتے ہیں اللہ نے کسی نبی پر درود بیجنا ان کی امت کے لئے واجب نہیں کیا یہ شان تمام نبیوں میں اللہ نے صرف اپنے حبیبِ مصطفیٰ کو عطا فرمائی حضورﷺ پر درود و سلام بیجنا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلًا نبی جی تو اللہ خود درود بیجتا ہے ذاتِ مصطفیٰ پر ہمیں بھی چاہیے کہ جنرات حضورﷺ پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں حضورﷺ محترم عقیدہ رسالت کا آخری تقاضہ جس کو میں ڈسکس کروں گا اور اختتام کی طرف جنیں گے وہ ہے آقاﷺ کی ہر نسبت کا احترام اور عدب حضورﷺ کی بولی ہے ہر نسبت کا احترام اور ہم اہلِ سنت ہیں اور ہمارا عقیدہ عشق اہلِ بیت اور تازیمِ صحابہ ہیں بولیئے عشق اہلِ بیت اور ہم اس سے نہ کبھی ہٹیں گے نہ ہٹیں ہیں دائیں بائیں نہیں ہوں گے ورنہ رافضیت اور ناسبیت ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے سینوں سے یہ نسبتوں کا احترام نکالا جا رہا ہے کہیں سیدہ پاک کی گسا ہی کی جاری ہے تو کہیں حضرتِ صدیقِ اکبر کی گستا ہی کی جاری ہے ہمارے ایمان ازمائش میں ہیں ازمائش میں ہیں بہت بڑی ازمائش ہیں اور جو عمل ہوا وہ سیدہ پاک کی گستا ہی وہ تو رد عمل ہوا نہیں ہے شروعات یہاں سے ہوئی حاضر نے مہترم ہمیں آج اس جلسہِ عرص میں یہ تیہ کرنا ہوگا تیہ کرنا ہوگا کہ لاکھ فتریں اٹھے مذہبی حرقہ پرستی ہو دہے بازی ہو لیکن یا اللہ تو کمان رہنا ہم کل بھی سیدہ زہرہ کے گھر کے نوکر تھے اور ہم آج بھی سیدہ زہرہ کے گھر کے نوکر ہیں اور ہم نسل در نسل ان کے گھر کے گلام ہیں ہماری اولادیں نسلیں سیدہ کی نوکر اور گلام ہوں گی اور ہماری مراث کل بھی عشق علی تھا اور ہماری مراث آج بھی عشق علی ہے آج بھی بولی گے عشق یہ ہماری مراث ہے جو علیہ کے امام ہیں کسی صوفی کو پڑھیں کسی ولی اللہ کو پڑھیں وہ چاہے حضرت شرف الدین بو علی کلندر کو پڑھیں وہ چاہے چاہے حضرت شیخ شہاب الدین سور وردی کو پڑھیں کسی صوفی کی شائری اٹھا لیں اب یاد اٹھا لیں آپ پڑھیں اس کی گفتگو کا آگاز و احتدام یہ اللہ کے عشق سے ہوتا ہے یا علی کے عشق سے ہوتا ہے اور یہ کیوں نہ ہو کہ میرے آقا نے فرمایا جاک کے بیٹھنا ہے مومن کی علامت ہے نا یہ کیوں نہ ہو آقا نے فرمایا ہے آقا نے فرمایا لوگ مختلف شجروں سے ہیں اور میں اور علی ایک شجر سے ہیں آقا نے فرمایا علی جو منی وانا من ہو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہو نہیں نہیں اس طرح نہیں سنگا میں نے عشق علی کے جام پلائے ہیں آقا نے فرمایا علی منی وانا من ہو علی مجھ سے اور میں آئے 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 علی مجھ سے ہے یعنی علی کا سارا مقام مجھ سے ہے اور میرے دین کی بقا علی کی ذات سے ہے نہیں سنجھے اہر کا اہد کا میدان دیکھیں تو علی نظر آتے ہیں بدر کا میدان دیکھیں تو علی نظر آتے ہیں خیبر کا میدان ہو تو آقا فرماتے ہیں چالیس دن گزر گئے کلا فتح نہیں ہوا لَاُعْتِيَنَّ الرَّاعَةَ رُجُلًا وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ آقا نے فرمایا وَرَسُولُ حُزُونِ اشارت فرمایا کہ چالیس دن گزر کے خیبر فتح نہیں ہوا کل میں چندہ اس جوان کو دوں گا جو میدان سے بھاگے گا نہیں جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے تو خیبر کا میدان ہو تو علی کی شمشیر نظر آتی ہے وہ خندق کا میدان ہو تو علی کی شمشیر نظر آتی ہے آقا نے فرمایا خندق کے دن فرمائے علی کے آج کی ایک ضرب قیامت تک میری امت کے تمام آمال سے افضل ہے اور آقا نے فرمایا حاز علی بن ابی طالب لحمہو لحمی فرمائے یہ علی بن ابی طالب ہیں اس کا گوشت میرا گوشت ہے نہیں سمجھے شاپر والو لحمہو لحمی اس کا گوشت میرا گوشت ہے وَدَمُهُ دَمِي اس کا خون میرا خون ہے یہ عشق کیوں نہ سینوں میں ہو کہ آقا نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ أَوْحَا إِلَيَّا فِي عَلِي جِنْ ثَلَافَةَ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے وحی کی لیلتا اسری ابی مراج کی رات مراج کی رات اللہ نے مجھے وحی کی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے علی کو تین شانیں اتا فرمائی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی مراج کی رات ملقات ہے خدا کی مستوى کی اور بات چڑھ رہی ہے علی المرتضاء کی آقا نے فرمایا اللہ نے مراج کی رات مجھے وحی کی کہ ہم نے علی المرتضاء کو تین شانیں اتا کی انہو سید المؤمنین کہ آج لے کر قیامت تا جو بھی ایمان لائے گا علی ان سب کا سید و سردار ہے علی کی سیادت جب صحابہ اکرام تسلیم کرے تو آج سینوں میں تسلیم کرنے کی قوت کیوں نہیں پیدا ہو رہی اور آقا نے فرمایا وہاں امام المتقین جو بھی میری امت میں متقی ہے علی اس کا امام ہے نہیں بھے نہیں اس طرح نہیں اونچہ بولیں علی اس کا امام ہے اور فرمایا وقائد الغرر المحجنین اور قیامت کے دن جس جس کا بھی چہرہ نورانی ہوگا علی سب کا قائد اور رہنما ہے علی سب کا قائد اور علی سب کا قائد اور بولیے نا ہمارا رہنما علی ہے ہمارا رہنما ہمارا رہنما ہم وہ سبحان اللہ حضور فرما رہے سارے سونے موہ علی اندہ امام علی ہے سارے اندہ قائد اب غور کر لیں جس نے اس دنیا میں علی کو امام اور قائد نہیں بنایا وہ کس برادری میں شامل ہونا چاہ رہا ہے اسے گھر بیٹھ کے زد میں نہ آئیں بعض لوگوں کو صداد سے زد ہوتی مولویوں کے پاس بیٹھتے ہیں مولوی کی روٹی بند ہوتی ہے اگر سید کا ڈیرہ اور آستانہ چلے تو وہ کام کرتا رہتا اپنا نفرت اور برس پھیلاتا رہتا تو اگر کسی پیسر ہو گیا گر جائے کے تسلی کے ساتھ بیٹھے اور سوچے کہ کل قیامت والے دن وہاں جنت میں سرداری آقا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں جنت کے سردار میں ہوں میرے چچا حمزہ ہے میرا بھائی علی ہے میرا بھائی جعفر ہے اور میرے بیٹے حسن و حسین ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ تو مردوں کے سردار عورتوں کے آقا فرماتے فاطمہ تو سیگیدہ تو نسائی اہل الجنہ فاطمہ تمام جنتی ان عورتوں کی سردار ہے بھئی مرد ہو تو یہ سردار عورت ہو تو یہ سردار پھر کہاں رشوت لے کے جنت جانا چاہتے ہو اللہ ہدایت تعاف فرمائے اسلاح فرمائے وہاں رشوت چلنے والی قرآن ہے جس کا مفہوم ہے بیان کر رہا ہوں لا ترزی نفس قرآن نے کہا کوئی رشوت نہیں چلے گی کوئی کسی کے بدلے میں نہیں جائے گا نہ مال کے بدلے نہ جان کے بدلے تو ہم یہ عشق کیوں نہ کریں کہ میرے آقا نے خود فرمایا اور یہ عقیدہ حضرت صدیق اکبر نے عطا فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ نے عطا فرمایا ہم سے کہتے ہیں بار بار ذکر علی کسی محفل میں کیوں کرتے ہو ہم کہتے ہیں بھائی عشق جو ان سے ہے اور دیوانہ اور کیا کرے دیوانہ اور کیا کرے وہ موضوع کوئی بھی چھڑے گا بات محبوب لیم پہ لے جاتا ہے اس کا موضوع کوئی بھی ہو بات محبوب پہ چلی جاتی ہے دیوانہ اور کیا کرے علی کا دیوانہ اور کیا کرے پہلی تو یہ وجہ ہے ذکر علی کیوں کرتے ہو بھائی ہم عقیدے کے صدیقی ہیں عقیدے کے بولیے یہ حضرت صدیق اکبر نے بیان کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا باجان جب آپ صحابہ کی درمیان بیٹھے ہوتے ہیں کسی اور کو نہیں دیکھتے نہ نیچے نہ اوپر نہ دائیں نہ بائیں چہرے علی پر نظر رکھتے ہیں وجہ کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ میں نے آقا کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان نظر الہ وجہ علی جنہ عبادہ کہ علی کے چہرے کبھی دیکھنا عبادت ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا جو مولا علی کا چہرہ دیکھیں ان کی تو عبادت جو مولا علی جا رہے اور پیچھے سے دیکھیں تو پھر کہا حضور نے وہ بھی فرمایا ہے ان نظر الہ علی جنہ عبادہ علی کو آگے سے دیکھو تبھی عبادت پیچھے سے دیکھو تبھی عبادت ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت عائشہ صدیقہ سے ہم پوچھتے ہیں امہ جان وہ تو جنہوں نے دیکھا نصیبوں والوں نے دیکھا ہم کیا کریں ہم بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے کہا حضور تمہارا بھی انتظام کر کے گئے ہیں آقا نے فرمایا ہے ذکر والی کے نے عبادہ علی کا ذکریں کرتے رہو یہ بھی عبادت ہے اللہ 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 حضر مہترم آخری حدیث مولا علی کے متعلق پہ کیوں نہ عشق کریں جن کے بارے آقا نے فرمایا غدیر خم کا مقام ہے جس کو غدیر خم کی سمجھ ادھرا بولیں غدیر خم کا مقام ہے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہے ایک لاکھ کے قریب ایک لاکھ کے قریب صحابہ کا مجمع ہے آقا علیہ السلام نمازِ زہر یا اثر پڑھائی حضور نے فرمایا ممبر کا یا رسول اللہ ممبر تو نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو اونٹھوں کے کجاوے لگاؤ اس سے ممبر بنا لو وہ خاص بات کا اعلان کرنا جب ممبر بن گیا آقا علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے حضور نے فرمایا اللہ کی حمد اس کی سنا کی اور اس کے بعد فرمایا انہی تاریک الفیق مستقلین یہ میں بار بار حدیث سناتا ہوں تاکہ اللہ گبار ہے میں نے وہ حدیثیں پہنچائیں ہیں جن کو چھپایا جاتا ہے میں نے وہ باتیں پہنچائیں ہیں اور میں آج کہتا ہوں جس طرح فتنوں کے زمانے پھر سے پیدا ہوگئے آج عشق علی کی بات کرنا ایسا ہی ہے کہ انسان پل پل اپنی آپ کی جان کی قربانی پیش کر رہا ہے اپنے بیوی بچوں کی جان کی قربانی پیش کر رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے یہ بہت قوت ایمان کے ساتھ بات ہوتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ بات ہوتی ہے آقا نے فرمایا انہی تاریک الفیق مستقلین تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتنی بولے نا کتنی ایک اللہ کا توفہ ہے ایک مصطفیٰ کا توفہ ہے اب تم اللہ اس کے رسول میں فرق کروگے کیوں اللہ اس کے رسول میں فرق کرتے ہو ان کے حقوق میں اطاعت میں اتباع میں اور عدب میں کیوں آقا نے فرمایا ایک اللہ کا توفہ اور ایک میرا توفہ کتاب اللہ وعطرتی وحلبیتی ایک چیز اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کا توفہ ہے وعطرتی وحلبیتی اور دوسرا توفہ میری حال اور میری اہل وعطت ہے فرمایا انظروں کیفہ تخلوفونی فیتہ کلائین اب دیان کرنا ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے درمیان تم میرا کتنا کو وزن رکھتے ہو اور میرا کتنا کو خیار رکھتے ہو آج یہی ہوا نا قرآن کی بات کی جاری ہے اہل وعطت کی بات نہیں کی جاری کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے توفے میں فرق کر رہے ہیں حضور نے یہ توفے کٹھے عطا فرمائے اور آقا نے اس کے بعد پوچھا جاک کے بیٹھئے گا جاگے ہوئے ہیں سوق سلامت ہے سنے پھر آقا نے فرمایا کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہوں کیا میں مومنوں کی جانوں کا مالک نہیں ہوں ولی کا مانا یہ بھی ہے کیا میں مومنوں کی جانوں کا مالک نہیں ہوں بھلا یا رسول اللہ آقا آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں فرمایا گواہی دیتے ہو آقا گواہی دیتے ہیں شہادت دیتے ہو آقا شہادت دیتے ہیں آقا نے فرمایا پھر علی ممبر پہ آ جا میں نے جتنی بھی حدیث آج تک پڑھی اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا مجھے کوئی روایت نہیں ملی کہ آقا خود بھی ممبر پہ ہوں تو علی کو بھی ساتھ کھڑا کر لیں علی کو ساتھ کھڑا کر لیں ان کے علاوہ یہ شرف کسی اور کو نصیب ہوا میں نے آج تک پڑھا کسی کے علم میں حدیث گزری ہو تو مجھ تک پہنچا دے میں اس کا شکریہ دا کروں گا لگر مجھے کوئی روایت نہیں ملی کہ آقا بھی ممبر پہ ہوں اور حضور کے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا آئے 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 ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی آقا نے ممبر پہ کھڑا کیا ان کا امامہ اتار کے حضور نے خود پاک باندھی امامہ باندھا ثم آخر ابی عدی علی پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا سنو من کنت مولا ہوں فعلی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے حضور نے مخترم عشق علی سینوں میں سلامت رہے اور میرے آقا نے فرمایا لا تسبو صحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو میرے صحابہ کو گالی اور ان میں سے کسی کی ذات کو نشانہ مت بنائے ان میں سے کسی کی ذات کو نشانہ فرمایا اگر تم میں سے بعد والے آنے والے اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کریں اور میرا صحابی مٹھی برجوں اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تب بھی تمہارے اہد پہاڑ سونے سے بڑھ کر اس کا آجر ہے میرے صحابہ کو گالی نہ دو تو تازیم صحابہ ہمارا ایمان ہے اور عشق اہل بیت ہمارا ایمان ہے حضر نے محترم اختتام کلام کی طرف آتا اللہ کا شکر اس کا فضل اس کی توفیق کہ ہم سب ارس پاک کی تقریب میں جمع ہیں سب حاضرین کا شکریہ لا کرتا آپ نے دیکھا کہ یہاں ارس کی تقریب میں آپ کو یا قرآن سننے کو ملا ہے یا رسول اللہ کا فرمان سننے کو ملا ہے صلی اللہ کوئی گمراہی کی بات سننے کو اس لئے یقین کے ساتھ اس تعلیم کو پنا لیں اور یقین کے ساتھ اس تعلیم کو اگلے سینوں تک پہنچائیں اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل و عطا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اور حضرت علی المرتضار سیدہ فاطمہ تزہرہ کی دعا سے اور میرے مرشدِ گرامی کے قدموں کا صدقہ یہ آسمان ہی وہ وقت دیکھے گا جب اللہ کی مدد اور نصرت اور انہائت کے ساتھ اس خدا کی مدد جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو ٹھڑا کیا اس اللہ کی مدد جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے سمندر کو پھڑا اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے لئے فیرون کو ہلاک کیا اس اللہ کی مدد جس نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو عزت و شان کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھایا اس اللہ کی مدد جس نے دعوتِ علیہ السلام کے لئے لوحہ نرم کر دیا اس اللہ کی مدد جس نے سلمان علیہ السلام کے لئے شیعاتین جن اور تمام بادشاہیوں کے قدموں میں لاکھڑی کی اس اللہ کی مدد سے یہ پیغام جو آج پہنچ رہا ہے اس کی انائت و فضل سے یہ مشرق سے مغرب تک جائے گا یہ پیغام مشرق سے مغرب تک جائے گا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی سربلنڈی کے لئے قبول فرمائے گا دین کی عزت کے لئے قبول فرمائے گا اسلام کی سربلنڈی کے لئے قبول فرمائے گا ہمیں کرنا کیا ہے جو پیغام سنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کو یاد کرنا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے اور محنت کرنی ہے آج کفر بھی تو محنت کر رہا ہے آج فسادی لوگ بھی تو محنت کر رہے ہیں ہم محنت کیوں نہیں کرتے جن کا پیغام عشق اور محبت ہے ہمیں محنت کرنی ہوگی اور یہ مجمع جتنا ہے انشاءاللہ اگلے سال اس کو دھونا کرنا ہے دنیا کے لینے میں کہہ رہا اللہ میری نیتوں پر گواہ ہے ہم شہرت اور ناموری کے بھوکے نہیں ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح خارجیت اور گمراہی اور کفر سینوں میں ڈالا جا رہا ہے ہم اسلام کے لیے محنت کریں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے محنت کریں ہمارا ظاہر بھی حضور کی سنت کا پیکر ہو ہمارا باطل بھی سنت رسول کا پیکر ہو ہمارے دل سے ہر طرح کا نفرت حسد تکبر بکس نکل جانا چاہئے اور دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اپنے پیر خانے کی محبت ہونی چاہئے حاضرین محترم اللہ کا قرب پیر خانے کی محبت دیتی ہے پیر خانے کی بولیے محبت دیتی اس لیے یہ رشتہ ایسا آج مادیت کے دور میں روحانی تعلق کمزور کر دیا ہے ہم ہر چیز میں دنیا کے متعلق سوچتے ہیں کرتے ہوئے دنیا دار کی طرح سوچتے ہیں خدمت کرتے ہوئے دنیا دار کی طرح سوچتے ہیں عدب کرتے ہوئے دنیا دار کی طرح سوچتے ہیں دنیا دار کی طرح نہیں سوچنا ہم نہیں ہم روحانیت کے سفر کے مسافر ہیں کس کے مسافر ہیں بولیے روحانیت کے کس کے بولیے ہمیں دنیا دار کی طرح سوچنا ہمیں عاشقوں کی طرح سوچنا ہوگا میں ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں کام آئے گی انشاءاللہ میرے بھی آپ کے کام آئے گی اللہ ایک درویش تھے ولی اللہ تھے ان کے بہت سارے پرانے مرید بھی تھے ایک نیا مرید ہو گیا وہ جو نیا تھا وہ بہت قریب ان کے ہو گیا اور شیخ نے مرشد نے بہت قریب کر لی وہ پرانوں نے شکایت کی کہ جناب ہم تو بڑے پرانے تھے اور آپ نے نئے آنے بانے کو فوری قریب کر لیا جو مخلص ہوتا ہے وہ اس طرح کی شکایت نہیں کرتا وہ کہتا ہے بھائیں جتنیاں تھے بارک ہاں عوض قبول رکھیں اور سائیاں کچھ نہیں چاہیتا وہ تو یہ کہتا ہے نا جو لالچیوں وہ اس طرح کی شکایت کرتے ہیں ان کا جناب آپ نئے آنے والے سے یہ سلوک کیا اسے قریب ہمیں دور کر دی پھر میں کبھی بتائیں گے آپ کافی مہینے گزر گئے جب بات سب کو بھول گئے تو ان کیا کوئی نظرانہ لے کے آئے اونٹ انہوں نے فرمایا یار اے اونٹ لگو اے کوٹھے تے چڑھا دیوں میرے کوٹھے تے چڑھا دیوں وہ سارے ہس پڑے کہنے کے سرکار کدھی اونٹ بھی کوٹھے تے چڑھے ہے وہ جو نیا مرید آیا تھا نا خادم وہ بھاگا گیا اس نے سر نیچے دیا زور لگائے لگائے زور پسینوں پسینوں تھوڑی دیر گزری تو مرشد نے پوچھا اے کی کرنا پہ ہیں کہ جناب کوٹھے تے اونٹ چڑھا رہے ہیں تڑا اوکم سرکار آپ نے فرمایا پھلا اونٹ بھی کوٹھے پہ چھت پہ چڑھتا ہے اس نے کہا حضور مجھے نہیں پتا چڑھتا یا نہیں چڑھتا آپ نے جتنا حکم دیا ہے میں پوری طاقت سے کوشش کر رہا ہوں اس پہ عمل ہو جائے مجھے نہیں پتا پتا چڑھتا یا آپ نے کہا تھا چڑھتا چڑھا دو میں پوری کوشش کر رہا ہوں میں بولیے پوری مرید کا کام یہ ہے جو حکم ملے پوری کوشش اس پہ لگا دے اس کی نیت پہ اللہ گواہ ہے اپنی اکل سے مت سوچیں اور میرے استاد اگرامی فرمایا کرتے تھے کہ مرشد کا عدب یہ ہے کہ مرشد نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ اور تھوڑی دیر کے بعد تو پوچھے کیوں کھڑے ہو یہ مت کہہ کہ جناب آپ نے کہا تھا بلکہ کہ حضور غلطی ہو گئی معافی مانتا ہوں جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا جیسے آپ کہیں گے یہ عدب ہونا چاہیے دنوں کے اندر اعتراض وارد نہ ہو تو حضر محترم ہم روحانیت کے مسافر ہیں ہمیں روحانی سوچ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے جب یہ عدب محبت اور عشق کا تعلق قائم ہو جاتا ہے پیر خانے کے ساتھ پھر وہاں سے جو تعلیم ملتی ہے اس پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور اگر محبت ہی نہ ہو تو پھر پہاڑ لگتا ہے ذرہ بھی پہاڑ لگتا ہے اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے توحید کا نور بھی ہر جگہ روشن کرنا ہے اور توحید کے تقاضے بھی خود بھی عمل کرنا ہے دوسروں تک یہ تعلیم پہنچانی ہے اور عقیدہ رسالت کا نور بھی ہر جگہ روشن کرنا ہے اور حضور کی رسالت کے عقیدے کا جو تقاضہ ہے وہ خود بھی اپنے سینوں اور نسلوں میں پیدا کرنا ہے وہ نور دوسروں کے سینوں میں بھی روشن کرنا ہے اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے آنکھے پہ چند گزارشات کرنا ہے پہلا کبھی نماز قضا نہ کریں بولیں نماز کی پبندی کریں گے دل سے بولیں اللہ آپ سب کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے ہمیشہ نماز کی پبندی کریں نماز سنائیں سنائیں مجھے سنالیں ہو سکتا ہے نماز میں غلطی ہو مسجد کے امام کو سنالیں پہلے تو نماز سنائیں تاکہ نماز ٹھیک ہو نماز میں غلطی ہو سکتی ہے نماز سنائیں لیکن تب تک پڑھتے رہیں پیشانی تو اس کیا گئے جو کہیں گی نا نہ جو کہیں گے تو اسے لیکن نماز سنائیں اور غلطیاں ٹھیک کریں پہلا یہ وظیفہ ہے یہ کیا ہے دوسرا درود و سلام کیا افضل یہ کہ تین سو تیرہ دفعہ پبندی سے پڑھیں کیونکہ حقہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو کسرہ سے مجھ پر درود پڑھنے والا ہے علماء نے فرمایا جو تین سو تیرہ دفعہ پڑھ لے وہ کسرہ سے پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ تین سو تیرہ دفعہ لیکن کم از کم میں نے شیخ فرماتے ہیں کہ سو دفعہ پبندی کے ساتھ عدب کے ساتھ بیٹھ کے ضرور پڑھا جائیں درود پاک ٹھیک سیکھ لیں مجھ سے سیکھ لیں اور سو مرتبہ اللہ سے معافی عربی کا ترجمہ صحیح ذین میں ہے تو یہ ترجمہ صحیح طرح نہیں بیٹھتا یا عربی پڑھتے میں کوئی قیفیت نہیں بنتی تو اس کا معنی آپ آجمی ہیں سمجھ نہیں آرہے تو پھر اس طرح پڑھتے ہیں پڑھیں میرے ساتھ میں عظمت والے اللہ سے معافی مانتا ہوں میں عظمت والے اللہ سے معافی مانتا ہوں میں عظمت والے اللہ سے معافی مانتا ہوں یاد رہے گا سو مرتبہ یہ عدب کے ساتھ بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ میری اور آپ کی صلاح فرمائے ہمیشہ اخلاق اچھے رکھیں کبھی آپ کی بد اخلاقی کی شکایت نہ ہیں بد تمیزی کی شکایت نہ ہیں بیوی کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی ماں باپ کے ساتھ بھی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا سلوک کریں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا ہم نیک ہیں فرمائے جب تمہارے ہمسائے گواہی دے تم نیک ہو دور کے محلے کے آکے تمہیں ولی اللہ بھی کہیں تو تم کچھ بھی نہیں اللہ کی نظر میں میرے دادہ وہ پیر تھے جن کو علاقے کے لوگ پیر کہتے تھے میرے تایا وہ پیر تھے جن کو علاقے کے لوگ پیر کہتے تھے آج لوگ وہ پیر بنے جن کو علاقے کے لوگ لانت کرتے ہیں لہٰذا کو فرق تو ہونا چاہیے نظر میں کہ نہیں بول گئے تو اس لیے میرے بھائیوں یہ میں نے آپ سے عرض کی اخلاق اچھے رکھیں اخلاق اچھے رکھیں کبھی آپ کی بد اخلاقی کی شکایت نہ ہے نہ مسائیوں سے نہ بیوی سے نہ بچوں سے غصے پہ قابو رکھیں نہ کبھی رہے اظہار ہو جائے تو معافی مانگ لیں تکابر میں نہ ہے معافی مانگ لیں بیٹے سے معافی مانگ لیں اسے نجائز ڈانٹ دیا ورنہ قیامت علیہ دین بڑی مشکل ہو جائے گی اللہ میری اور آپ کی صلاح فرمائے نماری حاضری قبول فرمائے کوئی بشری تقاض ہے کہ تحت کو غلطی کو تاہی ہو تو اللہ معاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ